وجدانی محفل پیرِ طریقت رہورِ شریعت منبعِ جود و سخا شینشاہِ نقش بند حضور کی بلا خاجہ غلام حسن پیر سواد رحمت اللہ تعالیٰ لید اسلانہ ارس پاک دی محفل آج آخری رات ہے اور نکٹن دی رات ہے ای رات سمان دی نہیں جاگن دی رات ہے سینہ حکم فرمائے جو گجراتی صاحب ای رات تُسا جس مقام تیوی ہوو ارس پاک دیوی چہتواری حادری لازمی ہے میں حکم دی تعمیل چہاز رہاں یہ میرا پیر خانہ ہے اور بہترین انداز دوچ خطیبِ پاکستان منادرِ اسلام حضرت علامہ مولانہ غفران محمود سیالوی صاحب دامنفضات ملالیہ جنہ بڑے اچھے انداز دے اندر خطاب فرمائے دل منور تھی گئے اللہ تعالیٰ آپ دی امارچ علمچ امارچ برکتان تا فرمائے آخو آوے آبین 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 اور جتنے آپ آپ انداز دندر بیٹھے ہوئے یا آس پاس موجود ہوں محبت اور عقیقت نال آقا دی ذات درو دی پڑو سلامی بھیجو ملند وادنال پڑھو چاہم ملند وادنال دروتی پاک پڑھو چاہم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والسلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعنی آلیه وعنی آلیه وعنی آلیه وعنی آلیه اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رحمن الرحیم کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمن الرحیم وداعیاً إلى اللہ بإذنه وصراجاً ننیراً رحمن الرحیم سبحان اللہ اما بعد رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم سبحان اللہ رحمن الرحیم اما بعد سبحان اللہ قال اللہ تبارک وطولا فی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکہ محبتنا درودِ پاک پارچتا ہے مولانا محمدی وَعَلَى النَّبِيْهِ ماشاءاللہ چشتی ایکو ساونڈ والے ہمیشہ ہی پڑھویں اچھے رانگیں میں نو اور انشاءاللہ تھوڑی جی میں عرض کرسا تھوڑی ڈیلیت گونج بڑے سزرہ کمال میاربانی اللہ رنگ ڈاوے تنو اور میں سلامتا تُسا بیراوانوں جڑے ارس پاک دی میں فلے ٹور رائے ویں آکا دا ذکر سونواستے اور اللہ والے دی شان سونواستے اور سلام میں پیش کرےنا انہ کو جنہ میرے آکا دے ودوہا دے مکھر دی تلاوت کی تیئے وہ نبی دے یار ہیں محبتنان آکا دی ذات درود پڑھ میں تے کوئی جملہ اپنے ذوق وست سوڑا منا چانا وہاں بہار ہے یہ سوڑا ہے سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد وآلہ میں سٹے جے محمدی تے جملہ ضرورہ درانا جو بسم اللہ اوہ بے کیا بات اس نے پڑھوے جوانا میرے نالوں بسم اللہ مٹھا مدنی او نان سالا جنہ مٹھا مدنی او کون نبید یارم صداقہ دا پیکر عدالت پیکر شرم حیات پیکر سجادہ پیکر تلاز بیر سادو سعید عبد الرحمان ابن اوف عبیدہ بن جرہ نبید دیوان پروانے جنہ میرے آقا دے ودوہا دے مکڑے دی تلاوت کی دیے تے میرے نال مل کے پر میں پڑھ دا رہنا بسم اللہ مٹھا مدنی او نان سالا مجنہ مٹھا مدنی وجنہ نے مانایا جشان ملات 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 اللہ کرے رین ہون دے میرے آلات او نان سالا ملات وگر میں پڑھ دیں او نان سالا ملات او نان سالا ملات وگر میں پڑھ دیں وجنہ نے مانایا جشان ملات اللہ کرے رین ہی دے میرے آباد اللہ کرے رین ہی دے میرے آباد بسم اللہ مٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی او نان سالا مجنہ مٹھا مدنی مٹھا 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 او نان سالا مٹھا 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 ہی دے میرے آباد کمان میربانی اللہ راضی ہوئیں مالک کائنات نے اپنے کلام مکدس تے اندر فرمائے سونے نبی دی عظمت اور شانئی بیان فرمائیے اگر اجازت ہوئے تو میں پڑھا قرآن سبحان اللہ آسماد فرما بینیاز دائلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد سیفر رامان نقش بندی گجراتی اپنے پیر بھائیانوں پڑھ کے سونے دا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی یا ایہا النبی یا ایہا النبی یا ارسلناک شاہدہ شاہدہ ومبشرا ومزیرا اللہ دا قرآن فرمی دا پہ اے غیب دیا خبرہ دے منوالا میرا پیارا محبوب نبی اتھائینا و جوانے کبول پہ آدھے گجراتی صحبہ نبی دا کیا کمالیں خبر تیسا ریڈیو تو بھی سن گندے آئے خبر ٹی وی تو بھی سن گندے آئے خبر اخبار تو بھی سن گندے آئے ون نبی دا کے کمالیں مکھے جوانہ الفاظ بن کر اے ریڈیو خبر ریسی دنیا جہان دی ٹی وی خبر ریسی دنیا جہان دی اخبار خبر ریسی دنیا جہان دی آہ میں تیرے کلو پچھڑا جو آلم برزخ دی خبر تینو کہے سن گھئے آہ سبحانہ آلم معاشر دا حال تینو کہے سن گھئے جنت دی خوش خبری کہے سن گھئے مسلمانوں اتھو دا حال سن گھئے جتا کوئی گیا اللہ دا قرآن فرمی دا پہ آسماد فرماؤ اِنَّا اَوْسَلْنَكَ شَاهِدُونَ شاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اللہ دا قرآن فرمی دا پہ بے شک اَسَا بھیجیں اَسَا تُوَانُو بھیجیں مَلُوم تھی اَبْ پَهْلے نَبِی حَنْتِ وَالْآَئِن کَرِسَي بَا نَبِی قَدْرْ ہم میکھے قَدْرْ بھی کہنا بڑی ہائی آسمانہ دے شامیانے ناہن لگے زمین دا کالی ناہی ویچیا چان نہ ہائی سورج نہ ہائی ستارے نہ ہائی جنت نہ ہائی مورو غرمان نہ ہائی اللہ دے ملے گا نان میرا سگن صدرہ نہ ہائی ناؤ نہ ہائی کلم نہ ہائی عرش نہ ہائی ہائی کیا ملکاری سہبہ دسیاں ناکہ ایک اللہ ہائی ایک سوڑے محمد دا نور کیا آباد کیا آباد سبحان بڑی نیار بانی اللہ راضی ہوئی آمی ارد پیا کرنا اللہ دا قرآن فرمے دا پے شاہی دا اسطنو حاضرت ناظر بڑھا کے بھیجے ناوجوان بولے آدھے گجراتی سہبہ اندہ مانا کر گوا شاید بمانی گوا بن دے تو اندہ مانا حاضرت ناظر گردہ بے بھائی میں کھلیار آمی کو گوا دی تاریب سنا چلو میں گوا اندہ مانا گردہ میں کو ڈس گوا اوو سی جڑا کھڑا لئیے دینڈروں وے مکوہ دربار پیر سواگ تو تھیوے دس کو دی گوا ہی منے سے آدھے کاری سہبہ گائنہ مانے سے میں کھول کہنی مانے سے آدھے ہون دی مانے سے جڑا موقع تے موجود ہو سی اچھا مہ کے موقع تے ہوئے تے اکھی کلو اندھاؤں میں دس ہون دی مانے سے آدھے کھول کہنی مانے سے میں کھول کہنی مانے میں آدھے موقع تے ہوئے تے دے دائی گھڑا ہوئے میں کھول سچی سچی دس جڑا موقع تے ہوئے تے دے دائی گھڑے دس پکو کیا اگ سے بھل پچھے مجبور تھی کہ خوبی کھن کیا دے حاضر تھے ناظر آباد حاضر وی ہے دناظر وی ہے حاضر دناظر اگ سے میکی وال من گھن من گھن میرا نبی حاضر وی ہے ناظر وی ہے آباد شبحانہ حاضر وی ہے دناظر میرے آنکھا حاضر وی این دناظر وی این آنکھ کا ریسہبہ ہاں ہاں مے منے نبی حاضر وی این دناظر ویان پر ہن اپنے زیری زنگی دے دی ہن سن دے ہن اسم نینو پر ہن اپنی مزار مقدس دن در پہنچ گا ہن کنے دے دن تو کنے سن دن یہ اکل تصمیم نہیں کردہ مکہ میں حیاء کر آپ پچھ دے ہیں بے نیاز رب کلو مینا اللہ تو دس اپنے محمود دے پا آدھر جنہ کوئی نیاز دا اعلان تھا اللہ دے قرآن میں مندر کا شکر کاری محمد سیف الرامان نقش بندی گجراتی اپنے پیر بھائیوں میں پھڑ کے سنائے دا سن خدا دے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم برین یاربانی آسفات فرما اللہ دا قرآن فرمایا اندہ مانا بندے بے شک میرا نبی مومنہ دی جہان کلو کریم مومنہ دی جہان کلو کریم اللہ ما مولانا قاسم نانو جو بندی آدھر چوٹی دائلم لکھی بیٹھے آدھر اولا بمانی اقرب زیادہ قریب زیادہ قریب سانی جان سانے کلو دو رہی سانے نبی سانی جان کلو کریم قرآن دو ثابت دیا نسے کتی دو ثابت دیا اگر نبی جان کلو کریم والمان گھن من گھن زد چھوڑ زد چھوڑ میرا نبی بہتائی بیٹھا سندائی بیٹھے آدھر سبحانہ دی اتھائی ناصر مامور جھنگ والا بولے ادھر گجراتی صاحب میرے کلو پچھ ہیک منٹ لوک کے میری کل میری گل سو مکہ دس و جوانہ تو کیا دیں ادھر گجراتی صاحبہ میرے نبی دی نگاہ کرم دیکھ میرے نبی دی نگاہ پہنچ رہے جو کتنا ہے مکہ دس و جوانہ کیا دیں مجھے عشق وچ جملے علوائن قرآن اور حدیث دی ترجمانی کی دیئے اگر اجازت ہوئے دے میں پڑھا تو ادھر سڑا مقصد قرآن و حدیث ہے بجراتی سے والجر و شیر اشار پڑھ دے میں ایک اتوستیں مکہ حضرت حسان دی سننا تباکا مکہ حسان پڑھے ہیں مکہ اٹھا دیوان حسان حضرت حسان فرمائے محسن منکہ لمتہ رکتو عائن ماجمل منکہ لمتہ لدنی ساو خلکتہ مبرعہ من کل عائب کہ انکہ قد خلکتہ کمات شاو اس سوڑے نبی دے غلام حضرت حسان دے زبان تو نکلو ہے جملو ہے نبی دے چہرے کڑے کے جڑے علوائے عاشق رسول ناصر محمود جھنگوالی علو ایرنگ نال سوڑے نبی دی شان بیان کی دیئے نبی پاک دی نگاہ کرم دیتے بولیں آپ دی نگاہ شفقت دیتے بولیں جو میری آنکھ کا دی پہنچ کتنا ہے آسمایت فرما میں پردہ پیا فرمایا سب بہروں بردے اندر نعرے ایسانت نعرے خلافت نعرے حانی سیدی برشدی سیدی برشدی لیکبال 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 بیر سیاد بیر سیاد سبحان اللہ آسمایت فرما میں پیگرنہ سب بہروں بردے اندر سب بہروں بردے اندر ہر خوش کو دردے اندر ہر خوش کو دردے اندر ہر شمسوں کا مردے اندر ہمیوش آجر دے اندر جنو برشد دے اندر ہر ہر یک دے اندر بابا پردہ بابا پردہ بابا اللہ راضی ہو سننا قدام دھے کردے سب بہار و باردے اندل ہم جنہ و باردے اندل ہم بازمارد چمکا پمرناہ اینورا سبھا سبھا میں نبیدی عزمتین است بیان کردہا سرکار دا ملاد جو میلے مرشد پیر سواگ ملاد پڑھدہا سبھا بات سبھا مہینہ ربی علمال شریف دائے اے مقدس مہینہ ماہ ربی علمال نور ربی علمال شریف دائے مقدس مہینہ رات دین جہاں محفلہ آبازیں تھکیا ہوئے پر مرشد میں کو پڑھا ہوا بڑی اکھو سبھاکو میرا مرشد میں کو پڑھا ہوا بڑی آمی اردتیا کرنے سماک فرما میرے نبیدی عزمت شان کو لیکھ جو اللہ نے سنے نبیدی شان کیا بیان فرمائی تکیڑی شان نمالک میرے نبی اور سونے نبیدی صحیح حدیثی آدھ رکھا اور فرما میرے آقا نے سلام فرمائے انتو نبی جو آدم بین روح والجسد آب آدھا انگلے نبو ودتا جھگئی بیٹھامی تک آدم علیہ السلام روح تجھ سندے درمیان دندر موجودا تک میرا سردار عاشق رسول مول بیتھائی کیا بیادیں آدھے کندے پسا رہنگا ایمیں سنسو جار جیمیں سنسو جو جو بیٹھے کندے پسا رہنگا کندے پسا رہنگا آباندے گارے نہا کندے پسا رہنگا آباندے گارے نہا انسارے چاڑے گا انکاردے تارے گا تکیناڑے نہا والہائی کیا بڑی نیاربانی اللہ راضی ہوئی والہائی کیا آزرہ سمات فرمائے ہر شاہ خدا بنائی تیرے دار دار سیاری صدقے صدقے یہ تو پاڑتے والا پتہ لگی تھا بڑی نیاربانی اللہ راضی ہوئی نوجوانوں دی عظمت کو میں سلامت جڑے محبت نال سو دے بیٹھ آن سمات فرمائے پردہ بیا کون تے کل دی گل کون کل دی گل تے پیر میرے علی شاہ بول پہ کن فے کون تے کل دی گل تے آسا پہلے برید لگائی دو میں حرف نشان لہا تے دو دٹھے امیم گواہی اے پینس دے سانو میں نے موٹ رکاہی میرے علی شاہ دوے دل بیٹھے جڑے دو سکوے دوانوں آ کیا آپ سبحان اللہ آپ سمات فرمائے پردہ بیا کون تے کل دی گل اپنے نبی دی عظمت شان سون کے جن دا دل تھرے اوہا کہ سبحان اللہ کون تے کل دی گل مریعت نہا کون تے کل دی گل میں کہے یار میں تے کل پچھدہ میں تے الوائے ڈس میں نے کل پہلے کھیں الوائے یار میں تے الوائے آستانے تے کھاڑ کے میں تے آکھے نور میں تے کھو سچی ڈس مرشد آستانے تے امروالا میں تے کھو اے دسا میں نے کل پہلے کھیں آکھے پچھے جن دا میں گل کی تھی پچھے خود تھی کھنا پائے گئے میں کہے نیوے دے سیندہ نہ دس آم میں دے سیندہ تک اسے دہتے آکھے دس اور جن دا کچھ بے نیاز دا اعلان تھے گر اجازت ہوئے تھے پڑھا قرآن آہ سمائد فرما بے نیاز دا اعلان اللہ دا قرآن ہوئے منصور مبید شان ہوئے مل سنوالا مسلمان ہوئے منصور دے سارے دا دھیان ہوئے من آستانا پیر سیواغ دا ہوئے منصور ملوالا کاری رحمہ سے سنوالا ہمان ہوئے ملوالا اندار ہی نیک میں پھلدہ صدقا تے مرشد دا پالدہ صدقا ہی نصاری آدات میرا جنت اتھالا آمین بڑی میربانی میں پھردہ پہ قرآن سمائد فرما جو پہلی آنکھا کہیں فرما بسم اللہ وَهُمَا الْوَحِيمُ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سوڑ کے جنہ دل ٹھرے ہوا کے سبحان اللہ قد جاہاکم من اللہ نور دسو اے نور کہیں آنکھے نا نا سچی نہیں رکھ رہی کہیں آنکھے نور کہیں آنکھے آنکھو چیزار ایک دبا اچھی وانا کو اللہ مالک کائنات نے فرمائے تحقیق آگے تو دیکھنو اللہ دے ترفو نور کون آگے اللہ دے ترفو یو نبیدہ ملا دے آگے اللہ دے ترفو وَكِتَابُ مُبِينَ اور گھنکے آئے روشن کتاؤ میں ادھرانا سٹیج محمدی تے نبی پاک کو نور منچا پیر سیواغ دے آستانے تی آمڑ والے ہو میں انہ کو ادھرانا تو تھیواغ دا تے نو باستا لے نو نبی کو نور منچا مکنے میں جو منہ میں کو فیدہ کہتی سی میں کہتے ہوں زندگی وچے انڈہ نتی سے زندگی وچے انڈہ نتی سے یعنی ہے جڑا بندہ چاندے کہ زندگی بھر میری آکھ خراب نہ تھی وے میری آکھ دنوں زائے نہ تھی وے مدھے پہ تک میری دید سلامت رہے رہے آج آستانے دے بہت کے آج یہ تحیہ کر جو میں نبی دنہ چندہ راس جڑا نبی دنہ چندہ راسی زندگی چندہ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی دو بنیاند چوٹی دالیں نکھی ویٹھیں اپنی کتاب موادروں موادر دنہ چندہ راسی زندگی چندہ راسی نبی دنہ چندہ سبانہ راسی دربار پیر سباز کیا منوال ارسان نبی دنہ کیوں چندہ رہے ہیں کمال میربانی اللہ رنگ نوی نو جوانا ارسان نبی دنہ کیوں چندہ رہے ہیں ہی واسٹا نبی دنہ چندہ رہے ہیں اگر اجازت ہوئی تو حق جملہ دیکھو ترے زوق واستے سراؤں تاکہ جڑے ستے پہلو بھی جاگ ونن تیوال میں مشدہ کلام پن آنکھوں سبحان اللہ آدھرہ گوھر فرما نبی دی عظمت شان پہلے بیان سن کر کے سناوا سنے نبی دینا کیوں چندیا ہے ہی بستے چندیا ہے جو شان نبی دینا جے کو نبی دی شان چنگی لگ دیا ہوا کھر سبحان اللہ وہ شان نبی دینا 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 سنے نبی دینا کیوں چندیا ہے جو شان نبی دینا ملکہ کر سبحان اللہ کیا آدھرہ گوھر فرما وہ شان نبی دینا 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 آئے حق پردہ بیان سمان فرما وشانا نبیدہ وشانا نبیدہ وشانا نبیدہ اے بندہ آشک میں ٹھچیستی سمان فرما اللہ گواہ اے جنتی بندہ ہی گیا میں یاد ہاں فقیر دے آستانے تے ترائیڈی جڑا خدمت متواتر کریں دا بیٹھے اجڑی کو جنت نہ مرسی جڑا ساؤ ودھانے بندے دا کاتل بنی اسرائیل دا ولید آستانے تے توبہ تے اللہ کو باکشی دیتے ارسا جڑا نبیدہ امتی ہیں نبید غلام ہے ولید آستانے تے اے بیٹھے ایوے ویسو ایوے ویسو ایوے ویسو ایوے ویسو ایوے ویسو نہیں 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 کچھ گھیم کے ویسو سبحان آمہ اردبیا گھنڈہ سمان فرما وشانا نبیدہ وشانا نبیدہ سبحانا نبیدہ بیر سبحان نبیدہ یا رسول اللہ ایوے ویسو ایوے ویسو ایوے ویسو ایوے ویسو ایک قرب جوارہ لے آئے بیٹھن پاکستان دے کونے کونے وچھو نبی دے غلام آئے بیٹھن میرے مرشد مرید آئے بیٹھن علاقے والے بھی ہیں پورے پاکستان چونے مخلوق آئیے بلکہ غیر ملکوں چونے بندے چھوٹیاں کر کے آئیں میں پوچھے کیوں آئے بھی ہیں کہ خاجہ صاحب دے آستانی تھی ہیں کچھ پننڈ آیا اچھا بیہا ایک پیغام سوڑ گئے جنہویں کوئی محفل ملاد کراؤ علاقے والے یہ جنہویں علاقے درامن والے ہیں والخیال کی تک رو این جوان عاشق رسول کو میرے مرشد خاص بندے کو سڑیا گا آدھر غور فرما چشٹی کو ساؤنڈ والے کو یاد گی دا گر یہ ہو عاشق رسول ہے میڈا سجڑا عشق دی میں فلد مچ نبی دا ملاد دی میں فلچ کجوسی نہیں کردہ محبت بار پڑھنے دے علماء آم ہے پڑھدہ دے سمان فرما ارد دیا گرنا جو شان نبی دا بینا شان نبی دا ہوں دے چھے قرآن دے گی تا جہے کاری سبا ولول آدھا کھڑے قرآن دے وچ اثر نبی دی شان لیٹھئے ساکو قرآن پڑھ کے سوڑا میں تصدہ دل تھرے اگر آنکھیں تے ہوں پڑھا قرآن آم سمان فرما بے نیاز دائلان سوڑے نبی دی شان اچھ اندہ دا قرآن فرمیدہ پہ فرمین یا سیم سمان اللہ جڑے قرآن تے ٹھر دنوں بے آکھیں صبح خرمہ صبح خرمہ آم اے پردہ بے قرآن بے نیاز دیلانی یا رو رات ڈھل دی پئیے نو دا ٹیمے وڈے بنے دا ٹیمے قرآن پڑھ کے چا سا دیے سوڑے چا سا دیے آم سمان فرما فرمین سیم آم سمان آم سمان خرمین آم سمان آم سمان آم سمان آم سمان بے مکام دو تے بے نیازنے سوڑے نبی دی شان اچھ ای بے نو فرمائے اللہ نو علم القرآن آم سمان سمان آم سمان آم سمان هذا ، ملد جڑا بیس کرے تقرار کرے آن فقیر دیاستان ہے تو کھڑ کے دیکھو سبق دینا بیا یہ یاد کر گی نہیں تو جڑا ترنال بیس کرے تقرار کرے وہ کوئی خیار میں ہاتھ جڑے نہ بیس نہیں کرے نہ تقرار نہیں کرے نہ ساکو گجرا تیسے بیس سبق دے گی آئی آدائی بیس کرنی آئی ون سارے کے مفتی نالگر آدم نالگر پر آسا جٹا گجرا سبق پڑا گئے کہ آدائیو گج جو ساکو بیس دی بلکل لور تینا بیس چوبا کے چوبنے دے ہائیں ایک دعوت ہے جی من گھن دائی آگویں عمل کر دے ہائیں اور میں کجھ ساکو ٹا کی کجھ آپ کو ٹاک تیڑے ہتھ رچ شیشہ دے دے ہائیں من رحمت یا بن صاف کری وَجْتُو قَعْدَا ہے 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 مرے پیر بھائیں پیار تو محبت ہے اللہ لازم ہوئے انتدار چرانن پورا سال جو سال آسی مرشدہ لجپال دا اورس آسی لوجی رات ہو سی گجراتی صاحب آسن ساکو مرشدہ کلام سونے سن پورا سال سجد انتدار چرہ وینن جو اسا سیمن سک لہے سو مرشد آستانے دوتے ہیں بڑی بیاربانی آسماد فرما میرے لجپال میرے سونے مرشد میرے لجپال خجہ غلامہ سنپیر سواد اللہ گوائے جڑا خالی جھولی گھنکیاں دے ایتو خالی نہیں ویندہ جھولیاں بھر کے ویندے ایتو جھولیاں بھر کے ویندے آزرا تھوڑا جیاں فائض حاصل کر میرے مرشد پیر سواد دا اے کون مرشد پیر سواد جہنڈے اورس دے ہوتے ہیں توتے میں کٹھے تھے بیٹھے ہیں مسلمانوں میرے مرشد پیر سواد مسجد دے اندرباز پہ فرمین سنے نبی دی عظمت اور شان بیان گھڑے کر دن تے سامنے چوبارے ترائے منزلہ عمارت دے آخری منزل دے گھو دے روکیرانیاں موجود گھڑین اوہار سگار گھڑا گھرن بڑا خوب صورت ہنسنو جمال دیا پہ کر بچیاں میرے مرشد پیر سیواغ انہیں واض بیان کھڑے گرن آکھا دی ازمت شان بیان کھڑے گرن اچانک میرے مرشد دنگا انہیں اٹھے جو اٹھے انہیں کراڑی دن دیدوان پیئے میرے مرشد پیر سیواغ انہیں ایک دواریٹھے والا دلاریٹھنے وال آسمان دموں گدنے اللہ اگر سونا بڑھائی تے جہنم گلو بچا مسلمانوں گور فرماؤو میرے مرشد دنگاہیں گرم تھائی تے مجمد دوچ ہار کے سن دے بندے بیٹھے ہوں دے مجمد دوچ ہار بندیاں بیٹھا ہوں دے کوئی تنقید باستی آیاں بیٹھا ہوں دے لیکھے گار دوٹے تو جو گرمان کوئی تنقیدی آیاں بیٹھا ہوں دے کوئی ذوک باستی آیاں بیٹھا ہوں دے کوئی ڈالے دی بھتی آیاں بیٹھا ہوں دے کوئی روٹی کھامن باستی آ دے کوئی خالص فائض گھنن باستی آدھے کوئی خالص فائض حاصل کرناں دے مرشد دا تے اُمج میں دوچ ایسیہ سے بندے بیٹھیاں ادن واہ 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 آپ نے آپ وڈا علم سڑ میں دیں وڈا پیر سڑ میں دیں تو نیدھا کراڑے دیں چھوڑی لو کھڑے انہاں بد نیتیں بد نیتیں کی دیئے میرے مرشد سینے میں چاہیے میرے مرشد شیشے میں چاہیے تو اتھائیں میرے مرشد نے نگاہ کرم جو فرمائیے اتھاؤں ترین مجھلے دوں بچیاں تلے آئیں اور جتنی مخلوق بیٹھی آئی مسٹر دے برام دے دے بچی سہن کے اندر ایوے اٹھے اٹھے جڑ پائے گئے بھجڑ دھرکڑ پائے گئے مرشد فرمائیے کڑے میں دے پائے گئے اکھیا سینسہ کو در پیا لگ دے اے فرانے سردار دیا بچیاں ہیں اے ہو مر گیاں سن اونے پولیس آوے سی او سادہ مطا گواہی دچنا لکھیجے میرے مرشد پیر سیواز دے اکھا ویچو نیر لوڑ پائیں فرمائیے کم لے کڑا ہی نہ ونیو ونیو دیکھو اے بچیا زمین کے آیا پہن دیکھو انہ دے ہاتھ جگچے کرور جا بھنگا ہیں اگر ایک وانگی ترٹ گئی ہوئے میں کو فقیر ہونا مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھائی بیٹھوئے تھے آنکھو سبحان اللہ نانا جڑن مرشد دے شان اور کرامات سبحان باستے آئین اندر نہ کرن اٹھی باو اندر نہ چپال بیو سیロھ بیو سیロھ بیو سیロھ اندر نہ کریں اندر نہ چپال